آڈیو کلپ نمبر دو اس میں آپ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر چار سے آخری آیت تک کی یعنی چار آیتوں کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر سرات الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے اییاک نعبد و اییاک نستعیم ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اییاک نعبد و اییاک نستعیم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تفسیر سرات الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و سنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے اور حقیقی بدد کرنے والا بھی تو ہی ہے تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کسی قسم کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی چھوٹی بڑی کوئی بدد نہیں کر سکتا اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تفسیر سراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بزاد قادر مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں تو جس طرح حقیقی وجود کہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے یوں ہی حقیقی علم کہ کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو اور حقیقی تعلیم کہ کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی مانا مقصود نہ ہو تو اسی طرح کسی سے مدت طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور وسیلہ و واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لئے ثابت ہے اور حق ہے اہدین الصراط المستقیم ترجمہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اہدین الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا تفسیر صراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے اے اللہ عزوجل تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ سراتِ مستقیم کا معنی سراتِ مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء اکرام علیم صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہ اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم چلے جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء اکرام صرف اسی بس لکے اہل سنت میں گزرے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وعدالطالیم ترجمہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے احسان کیا نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے احسان کیا تفسیرِ صراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراطِ مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعم فرمایا آیت ولدالین سے متعلق شرع مسئلہ بعض لوگ ولدالین کو ولدالین پڑھتے ہیں ان کا ایسا کرنا حرام ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمن الرحمن فرماتے ہیں دود دو ذال ذا سب حروف متبائنا متغائرا یعنی ایک دوسرے سے جدہ جدہ حروف ہیں ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوتِ قرآن میں قصدن بدلنا اس کی جگہ اسے پڑھنا نماز میں ہو خواہ بیرونِ نماز حرامِ قطعی و گناہِ عظیم افتراء على اللہ و تحریفِ کتابِ کریم ہے آمین اس کا ایک معنی ہے اے اللہ عزوجل تو قبول فرماؤں دوسرا معنی ہے اے اللہ عزوجل تو ایسا ہی فرماؤں آمین سے وطالق شرع مسائل نمبر ایک یہ قرآنِ مجید کا کلمہ نہیں ہے نمبر دو نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہِ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے نمبر تین احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے